موسیقی عزیز دوستوں نمشکار عزیز دوستوں بھارت میں الیکشن ہو چکے ہیں اور نتیجہ جیسا بھی ہے بارحال ایک بات تو ہے نا کہ پرائم منسٹر نارندر مودی جی تیسری بار پرائم منسٹر کا عہدہ لیں گے اس سے پہلے میں آپ کے سامنے دو تین چھوٹی چھوٹی خبریں بھارت کے حوالے سے رکھوں گا بھارت میں ایک نشانت اگر وال یہ دوہزار اٹھارہ میں گرفتار ہوا تھا یہ انجینئر تھا براموس میزائل کی اس میں کام کر رہا تھا اور اس نے پاکستان کو براموس ایرو اسپیس کے حوالے سے کچھ چیزیں سپلائی کی تھیں آئی ایس آئی کو آئی ایس آئی کی ہاتھوں یہ بک چکا تھا اور اس لیے اس کو ایک بہتی بھرپور خبر پہ اس کو پہلے گرفتار کیا گیا اور پوری ریسرچ کے بعد اب اس کو بھارت کی کوٹ نے عمر قید زندگی بھر جیل کی سزا دی ہے عزیز دوستوں دوسری ایک چھوٹی خبر ہے کہ پرائی منسٹر نرندر موڈی جی کی سرکار میں ریزرف بینک آف انڈیا نے ایک سو ٹن سونا انگلینڈ کی سینٹرل بینک میں جو پڑا تھا انڈیا کا سونا وہ واپس منگوایا ہے اور یہ سونا ایکچولی نائنٹین نائنٹی ون میں انڈیا نے کافی اس سے کہیں زیادہ سونا دوسرے دیشوں میں بیج دیا تھا کیونکہ بھارت کے حالات اس وقت اچھے نہیں تھی اور کمزور سرکاریں جب ہوتی تھی نا کانگریس کی اور دوسروں کی تو اس وقت ایسا ہی ہوتا تھا بھارت اپنے خزانے کو بھی حفاظت سے نہیں رکھ سکتا تھا لیکن اب ایک مضبوط سرکار موجود ہے ایک بھارت کی رکشہ کرنے والے لوگ موجود ہیں تو اس سونے کو واپس بلائے گیا ہے اور بہت جلد واپس اور سونا بلائے آ جائے گا عزیز دوستوں روینا ٹنڈن میری بہن ہے اور مجھے گرب ہے میری اس سناتنی سنسکاری بہن کے ریلیشنشپ کے اوپر اور بڑا مان دیتی ہیں مجھے اور اتنی بڑی سیلیبریٹی ہو کے اتنی بڑی سٹار ہو کے مجھ جیسے ایک عام آدمی کو اتنا مان سمان دیتی ہیں اور بڑی سادہ سی لڑکی ہے فلموں کی بات اور ہوتی ہے وہ ان کا پروفیشن ہے اس میں کریکٹر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ بھرپور ٹیلنٹڈ ہیں تو اچھی پرفومنس بھی دیتی ہیں ایک ہٹ سپر اسٹار ہیں ان کے ساتھ جو ابھی ہوا اس پہ مجھے کئی دوستوں کا فون آیا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ میرا ان کا ریلیشنشپ میں نے بتایا تھا جب میں بمبئی آیا تھا اسی سال تو میں ان کے گھر بھی کیا تھا تو اس پہ لوگوں کو پتا ہے میرا ان سے تعلق تو مجھے لوگوں نے کہا کہ میں اس پہ کچھ بولوں تو دیکھیں بولنے کا میرے پاس کیا ہے روینا جی نے خود اس حوالے سے کچھ ٹوئٹس کی ہیں معاملہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ سمندر میں مگر مجھ سے بیر بڑا مشکل ہے بڑے بڑے لوگ انڈیا میں اور پھر ایک سیلیبرٹی خاص طور پہ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک کمیونٹی ہے اس کے خلاف چلے تو روینا ٹنڈنڈن چاہتیں تو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ وبال کھڑا کیا تھا ان کے خلاف کیس کر سکتی تھی لیکن انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ کیس نہ کیا جائے کیونکہ وہ جو کچھ عورتیں برکے میں اور ٹوپی والے اسکل کیپ والے مسلمانوں نے جو ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ تین عورتوں کو روینا جی کی گاڑی لگی تھی تو روینا جی تو اس وقت گھر میں تھی اور ان کا ڈرائیور گھر میں ریورس گھر میں پارکنگ کر رہا تھا تو اس پہ انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور سی سی ٹی وی نے بتا دیا کہ ان مسلمانوں کو ٹچ بھی نہیں کیا تھا گاڑی نے اور انہوں نے بس ایک لینچنگ کا معاملہ تھا روینا جی اپنے ڈرائیور کو بچانے کے لیے باہر آئیں یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے ورنہ وہ ایک پورش والا جو تھا جس نے دو پونے کے انجینئرز کو گاڑی چڑھا دی تھی سترہ سال کے لڑکے نے اس کے تو ڈرائیور کو ہی انہوں نے فسا دیا انہوں نے کہا نہیں ڈرائیور چلا رہا تھا اس کے خون کے سیمپل ہوسپٹل والوں نے تباہ کر دیئے تھے اور اس کی ماں کا خون کا سیمپل دیا گیا تھا تو یہاں تو ڈرائیوروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک اور بولی ووڈ کے بڑے سٹار بھائی ہیں جو وہ بھی اپنے ڈرائیور کے متھے تھوپ دی تھی جب انہوں نے بھی گاڑی چڑھا دی تھی کہاں لیکن یہاں پہ تو روینہ جی اپنے ڈرائیور کو بچانے کے لیے آئیں ان کو دھکے مارے گئے اور پوری کوشش تھی کہ ان کو مطلب ٹورچر کیا جائے یا ان کو نقصان پہنچایا جائے لیکن یہ اچھا ہی ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچتا روینہ جی کا قد اس کیس کے بعد بڑا ہے چھوٹا نہیں ہوا روینہ جی سنسکاری ہیں سناتنی ہیں اور اپنی دھرمک بیلونگنگ کو کسی سے چھپاتی نہیں ہے ڈرتی نہیں ہے دوسرے سیکیولر جیسے لوگوں سے اور وہ کھل کے اپنے دھرم کا پرچار کرتی ہیں اور وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں اور ان کو اس معاملے میں کہیں کوئی مسئلہ ہے نہیں عزیز دوستوں آتے ہیں بھارت کے الیکشن کی طرف چوالیس دن کا الیکشن نو سو ملین ووٹرز چھے سو چالیس ووٹ پڑے چھے سو چالیس ملین ووٹ پڑے چونسٹھ کروڑ آدھے اس میں عورتوں کے ووٹ تھے سکسٹی سیون پرسنٹ ٹرن آؤٹ گیارہ لاکھ پولنگ بوت پچپن لاکھ ووٹنگ مشین الیکشن کے ریزلٹ سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو اس سے بڑی ڈیموکریسی اس سے سٹرونگ ڈیموکریسی کہیں آپ کو ملے گی یہ ڈیموکریسی کی مضبوطی کی انتہا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ کہتے ہیں ڈیولپٹ ورڈ ہم نے ڈیولپٹ ورڈ اس انگلین میں بیلجیم میں فرانس میں الیکشن دیکھے ہیں ہم امریکہ کے الیکشن دیکھتے آئے ہیں کہ کتنی دھاندلیاں ہوتی ہیں کتنی رگنگ ہوتی ہے بھارت کے صرف یہی نہیں آج تک کے جتنے الیکشن ہیں کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ہارنے والے نے بھی نہیں کہا کے دھاندلی ہوئی ہے اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں دو دن پہلے میکسیکو میں بھی الیکشن تھا بھارت کی پوپیلیشن ہے ایک ہزار چار سو پچاس ملین میکسیکو کی پوپیلیشن ہے ایک سو تیس ملین بارہ گناہ پوپیلیشن زیادہ ہے بھارت کی میکسیکو سے بھارت میں الیکشن کینڈیڈیٹ کتنے مرے چوالیس دن کے الیکشن میں ایک بھی نہیں میکسیکو میں سہتیس الیکشن کینڈیڈیٹ مرے ہیں لیکن ڈیموکریسی انڈیکس میں انڈیا ایک سو چار پہ ہے میکسیکو نووے پہ ہے میکسیکو کی ڈیموکریسی بھارت کی ڈیموکریسی سے زیادہ اچھی ہے الیکٹورال ڈیموکریسی انڈیکس ہے نا جو اس میں بھارت ایک سو آٹھ پہ ہے میکسیکو بہتر پہ ہے تانزانیہ ایک سو سات پہ ہے نائجریہ کانوے پہ ہے یہ آپ کو انٹرنیشنل جو ہی آتے ہیں نا فگرز ان کی میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ سیچیوشن ہے یہ خوبصورت بھارت کی ڈیموکریسی کے حوالے سے بات بتاؤں کہ سوکھے لا تیانگ چوالیس سال کی مالو گنگ پولنگ اسٹیشن آرونہ چلکی اونلی ووٹر ہیں ایک ہی ووٹر ہیں وہاں پہ چائنا بالکل اس کے قریب ہے مالو گنگ پولنگ اسٹیشن کے چائنا بالکل ووکنگ ڈسٹینس پہ اس نے شادی نہیں کی اس کے مہاباب مر گئے کافی سالوں پہلے پورے گاؤں میں وہ اکیلی رہتی ہے چالیس کلومیٹر چلکے پولنگ کیوپنٹ لے کے پولنگ اسٹیشن وہاں پہ بنایا گیا ایک عورت کے لیے دیس اس کالڈ ڈیموکریسی ریزلٹ کسی کے بھی فیور میں آئیں کچھ بھی آئیں یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی اور ریزلٹ پہ بات کریں تو ایسا ریزلٹ آیا ہے کہ بی جے پی اور ان کے پارٹنرز الیکشن جیتے ہیں کلیر کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہتے ہیں بی جے پی اپنے پارٹنرز کے بغیر تو نہیں مجورٹی آسل کر سکی تو بھائی صاحب یہ ڈی اے گٹھ بندن ہے نا وہ الیکشن سے پہلے بنا تھا اور وہ اس گٹھ بندن کے جوڑی دار سارے جڑے ہوئے ہیں الیکشن کے فورنگ بعد نائیڈو صاحب اور نیتیش کمار صاحب اور سب آئے اور مودی جی کے گھر پہ بیٹھ کے میٹنگ ہوئی انڈی اے کے سارے پارٹنر پاسوان جی آئے سب آئے اور مودی جی کا ساتھ دیا بالکل ٹوئٹ کر کے بھی نائیڈو صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ چار اسٹیٹ الیکشن بھی تھے جس میں دو میں بی جے پی اکیلی جیتی ہے اور باقی دو میں انڈی اے جیتا ہے بی جے پی کائلائنز اور انڈیا کی کانگریس بھی خوش ہے سو سیٹیں بھی نہیں لے سکی لیکن خوشیاں منا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں جیسے انہوں نے تیر مار لیا کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ اوقات سے زیادہ مل گیا ہے ان کی اوقات نہیں تھی اس سے ڈبل مل گیا ہے تو یہ پاگل ہو گئے ہیں خوشیوں سے جبکہ پوری انڈی چنڈی چور کا جو گٹ بندن ہے نا اس کی ملا کے اتنی سیٹیں نہیں ہیں جتنی اکیلی بی جے پی کی ہیں انڈی ایکی نہیں بی جے پی کی دو سو اکتالیس سیٹیں ہیں چنڈی چور کی دو سو بھطیس سیٹیں ہیں ساری پارٹیاں ملا کے سماج وادی ٹی ایم سی کانگریس ادھر ادھر ساؤتھ نورت اسٹ ویسٹ سب ملا کے دو سو باتیس سیٹیں اکیلی بی جے پی کی دو سو اکتالیس ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی ہار گئی مطلب عام آدمی پارٹی مٹھائیاں باٹ رہے ہیں جبکہ دلی کی ساتھ کی ساتھ سیٹیں وہ ہارے ہیں کمر چیما پاکستان کے جو یوٹیوبر ہیں اور جرنلیسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ستانوے سیٹیں اس وقت جب انہوں نے ٹویٹ کی تھی تو ستانوے تھی ستانوے سیٹیں جیتی ہیں وہ بی جے پی کی دو سو بیالی سیٹوں کے قریب بھی نہیں ہے یہ انڈی الائنس والوں کا کی خوش قسمت ہی تھی کہ یہ گٹ بندن میں تھے اگر یہ اکیلے اکیلے لڑتے تو پتہ نہیں بی جے پی کہاں ہوتی تو عزیز دوستوں ریزلٹ ایسا آیا ہے کہ اگر آپ یہ نقشہ دیکھ رہے تو بیس سے زیادہ اسٹیٹ میں بی جے پی کی سرکار ہوگی بی جے پی والے بہت سپورٹرز اور کاریو کرتا ہیں جو وہ کافی غصے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں ہندو تم لوگوں نے یہ کیا کیا تم لوگوں کو شوق نہیں ملتا تم لوگوں نے ہرا دیا ہمارا ایک ہی لیڈر ہے دیکھیں مجھے غصہ نہیں آیا کیونکہ آفٹرال آپ کو وکٹری مل گئی ہاں تھوڑا بہت بیس پچیس سیٹ ادھر کی ادھر ہو جاتی نا تو ریزلٹ آپ کا پرائم منسٹر بھی نہیں ہوتا یہ جھٹکا بھی ضروری تھا کیونکہ میری نظر میں اگر کوئی ایک کارن ہے نہ اس ہارنے کا وہ آور کانفیڈنس ہے بی جے پی والوں کو یہ تھا کہ بی ہی برانڈ موڈی موڈی برانڈ ہمارے ساتھ ہے ہم اس پہ لڑیں گے انہوں نے کسی اور چیز پہ دھیان نہیں دیا انہوں نے اس بات پہ بھی دھیان نہیں دیا کہ ایک آج کل میڈیا ہے نا اس سے زیادہ سوشل میڈیا ہے انڈیا میں پانچ سو اسی میلین یوٹیوب دیکھنے والے لوگ ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ جو بیٹھ کے اپنی کلک کر کے لگا کے دیکھتا ہے نا وہ پورے دھیان سے وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ چینل چل رہا ہے ارنب جی بول رہا ہے کوئی اور اینکر بول چل رہے ہیں لوگ کھانا کھا رہے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا ساتھ میں یوٹیوب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے میڈیا پہ اتنا دھیان نہیں دیتے کیونکہ میڈیا کا اپنا ایک نیریٹیو ہوتا ہے ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں اس میں رہ کے اس نے چلنا ہوتا ہے یوٹیوبرز کھلے ڈلے ہوتے ہیں یوٹیوبرز میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ کھلے ڈلے ہوتا ہے کہ موڈی جی کو پسند کرتا ہوں کونگریس کو نہیں پسند کرتا میں ممتا جی کو نہیں پسند کرتا میں آخیلش یادف کو نہیں پسند کرتا میں اسٹالین کو نہیں پسند کرتا میں مودی جی کو پسند کرتا ہوں میں ایک ناتشینڈے جی کو پسند کرتا ہوں میں ایون ادھب تھاکرے جی کو بھی پسند کرتا تھا یہ پتہ نہیں دو تین سالوں پہلے جو انہوں نے جو کیا ورنہ بال تھاکرے جی کے وہ پتر ہیں تو of course بال تھاکرے جی one of my favorite leader رہے ہیں اور انڈیا کے پہلے leader تھے جن کو میں نے اتنا پسند کیا تھا بہت شروع کی باتیں ایٹیز نائنٹیز کی باتیں تو میری پسند اپنی جگہ ہے نا تو میرا جھکاؤ بھی پھر اس طرف ہوتا ہے اسی طرح ہر یوٹیوبر کا کچھ نہ کچھ اپنا جھکاؤ ہوتا ہے ایسے میں جب پتا ہے بی جے پی کو جب ہم جیسے عام آدمی کو پتا ہے کہ جیورچ سوروس نے پیسے لگائے ہیں پوری دنیا کا ایکو سسٹم اس پر لگا ہوا ہے تو کیسے کانگریس نے یوٹیوب انڈیا پورا خرید لیا آپ یقین مانیں میرا چینل دو مہینے سے 25% پہ آگیا ہے اچانک کیسے ہو سکتا ہے یہ تو نہیں ایک اچانک ہی لوگوں نے دیکھنا چھوڑ گیا چار پانچ ملین میری ویورشپ ہوتی تھی اس مہینے کی وہ ایک ملین 1.1 ملین پہ آگئی تھی میں نے کئی انڈیا میں جانکار لوگوں سے پوچھا تو مجھے ڈیڑھ میں انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آرک بھائی کانگریس اور اپوزیشن پارٹیوں نے یوٹیوب میں اتنا انویسٹمنٹ کیا ہے ملینز اوڈولر لگائے ہیں کہ جو بی جے پی کے پسند کرنے والے چینل ہیں ان کی لیمیٹ کر دو ان کے دکھاؤ بھی نہیں ان کی ویڈیوز یوٹیوب کے ہاتھ میں سب کچھ کر سکتا ہے ایک کمپیوٹر کی کلک سے الگوریتم پتا نہیں کیا کچھ کر دیتا ہے اور جو پرو کانگریس اور پرو اپوزیشن پارٹیز چینل ہیں ان کو بڑھ بڑھ کے آگے دکھاؤ جیسے دروہ راتھی کو ہیرو بنا دیا اسی انویسٹمنٹ نے بنایا تو بی جے پی سرکار میں ہوتے ہوئے یہ چیزیں کیوں نہیں کر سکی اب یوٹیوب ہے نا اس کو پیسوں سے مطلب ہے یہی سٹاف جس کو کانگریس نے خریدا اس کو بی جے پی بھی خرید سکتی تھی کیوں نہیں خریدا ان کا اوور کانفیڈنس ان کو مار گیا اتنا اوور کانفیڈنس اتنا اوور کانفیڈنس کہ نہیں ہمیں کون ہرہ سکتا ہے ہمارے پاس موڈی ہے بھائی موڈی جی کی ہے ٹھیک ہے دوسرا کچھ کانگریس کے لوگ ہیں نا وہ بی جے پی کے لیڈرز وہ مطلب کیا کہیں گے اس کو ایروگنس میں آگئے تھے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم کانسٹیٹوشن چینج کر دیں گے الیکشنز میں بیسک چیزوں کو جو آپ نے کرنا ہے بعد میں کریے گا آپ مینی فیسٹو پہ رہیں آپ کے مینی فیسٹو میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کانسٹیٹوشن چینج کریں گے تو آپ کیوں فضول کی باتیں وہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اور باقی کانگریس نے تو مادر پیدر آزادی سے کھیلا انہوں نے کانسٹ کو بھی بہت زیادہ بڑا چڑھا کے وہ کیا ہر چیز کی اب دیکھیں نا سترہ یوٹیوب کے یوٹیوب انڈیا کے ایمپلوئیز کو گرفتار کیا گیا جس میں پانچ آدمی تھے پانچ عورتیں تھیں اور بارہ آدمی تھے کہرالہ ویسٹ بنگال اور ممبئی سے انہوں نے پورے یوٹیوب میں گھڑ بڑی کی اور یہ سارا کیا یوٹیوب اس بیگیسٹ میڈیا میں آپ کو بتا دوں میں اسٹریم میڈیا کو میں نے اگین آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ اتنا کنسٹریشن سے نہیں دیکھتے یوٹیوب وہ اپنے فورسٹ کے ٹائم میں جب کلک کرتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا اس وقت وہ وہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ ٹی وی کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آپ ایسے ہی چلتے پھرتے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا بھی لگا ہوا تھا جس میں بھارت کے یہ سب بیٹھے ہیں جو یہ سب بکے ہوئے ہیں ان کا ایجنڈا ایک تھا اور بڑے طریقے سے انہوں نے کاسٹ کو مسلم ہندو کو اب یہ دیکھیں نا کہ واشنگٹن پوسٹ پہ لکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں خوف کا عالم ہے یہ دوہزار انیس میں لکھاتا ہے ران آئیوب نے واپس اس کو ابھی ٹویٹ کیا کہ انڈیا کی ڈیموکرسی ٹوٹی پھوٹی ہے ملینز آف انڈین یعنی مسلمان خوف سے الیکشن کا ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں یہ ٹیلی گراف نے انڈیا کی موڈی کی میجورٹی ڈاؤن کر دی ٹائم میگزین موڈی کی جیت کا مطلب ہے مسلمانوں کے لئے تکلیف جبکہ سالہ سب نے دیکھا کہ دس سال سے موڈی جی پرائم مینسٹر ہیں پورے انڈیا میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوئی ہو مسلمان سرطن سجدہ پتھر بازی پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ورخ بورٹ کی بھی پروپورٹیاں بڑی ہیں گٹی نہیں ہیں کون سا مسلمانوں پر اتیاجار ہوا ہے لیکن یہ ٹائم میگزین لکھ رہا ہے لکھنے والی اسمت آ رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا موڈی سرکار نے ایسی کوئی کوشش کی میرے کئی یوٹیوبر دوست ہیں جو پرو بی جی پی ایک اسٹانس رکھتے ہیں انہوں نے مجھے کہا میں آپ کے سامنے خود ہوں نا بھائی آپ یقین مانیں کہ میرا مین سورس آف انکم یوٹیوب ہے ٹوئنٹی فائف پرسنٹ پہ آگے میرے گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کبھی انڈیا کی کسی سرکار میں سے کسی نے آکے کہا کہ بھائی صاحب آپ اچھا کام کر رہے ہیں بھارت کے لئے اتنی اچھی اچھی چیزیں کر رہے ہیں بھارت کے دشمنوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں چلی ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ایسے ہی میرے دوست ہیں انڈیا میں کتنے یوٹیوبر ہیں وہ بھی یہی روتے رہتے ہیں کہ کبھی سرکار کی طرف سے ہمیں چلی ہم آپ سرکاری طور پر نہ کریں پارٹی کے طور پر جیسے کانگریس کر رہے ہیں یہ ویسے کریں لیکن نہیں اوور کونفیڈنس مار گیا اوور کونفیڈنس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے اب پاکستان کیا لکھتا ہے بھارت کے انتخابات کا نتیجے کا اعلان عوام نے فیصلہ سنا دیا بھارت کو موڈی نہیں چاہیے اب سالوں موڈی جی میجورٹی سے جیتے ہیں میجورٹی لیئے انہوں نے فارم پینٹالیس اور فارم سینٹالیس کی طرح کا نہیں ہوا یہ جیو نیوز موڈی کی بی جی پی میجورٹی سے نیچے آ گئی آپ دیکھیں کہ اور یہی زبان پھر کون استعمال کر رہا ہے بھارت کے اپنے بڑے بڑے لکھاری اور وہ جیسے سوامی سوبرہ مانیم سوامی کہتا ہے کہ موڈی ہار گیا موڈی کو چاہیے کہ اب سیٹ چھوڑ دے اتنی تو شرم ہونی چاہیے کہ وہ سیٹ چھوڑ دیں اب کس نے کہا کہ موڈی جی ہار گئے کہ سیٹ چھوڑ دیں تو اس طرح کی باتیں ہیں ایک اور خطرہ تھا کہ اگر الیکشن میں موڈی جی کی سیٹیں بی جے پی کی اچھی ہوتی ہیں تو اپوزیشن کی انڈی ایلائنس نے پورا بلیم ڈال دینے تھا ای بی ایم پہ الیکشن کمیشن پہ اولیڈ الیکشن کمیشن کو پہلے ہی کہا تھا کہ ہوم منسٹر نے تیرہ مجسٹریٹ کو بلایا ہے کاؤنٹنگ کے دن اور یہ سب دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے اور سڑکوں پہ ہنگامے کرنے تھے ایک سیویل وار جیسی سیٹیوشن لانی تھی لیکن یہ ریزلٹ ایسا آیا کہ ان کو ان کی اوقات سے زیادہ مل گیا تو یہ خوش ہو گئے عزیز دوستوں انڈی ایلائنس انڈی اے جو ہے بھارت کا بی جے پی کا ایلائنس اس کی ساری پارٹیاں مضبوط ہیں سولہ سیٹیں جیتی ہیں تیلگو درسم پارٹی چندر بابو نائیڈو کی جنت عدل کے نتیش کمار کی بارہ سیٹیں ہیں رام ویلاس جی کی لوگ جن سکتی پارٹی کی پانچ سیٹیں ہیں شیف سینہ شنڈے جی کی سات سیٹیں ہیں راشتریہ لوگ دل کی دو سیٹیں ہیں جنت عدل سیکیولر کی دو سیٹیں ہیں یہ سب موڈی جی کے ساتھ جڑے ہوں ہیں اور اینڈ پہ میں آپ کو ایک اور اس ڈیموکریسی کی خوبصورتی بتاؤں گا کہ نائنٹین ایٹی میں ایک عام کاریہ کرتا زمین پہ بیٹھ کے بھارشن سن رہا تھا اپنی پارٹی کے وہ چیف منسٹر بنا اور آج تیسری بار پرائم منسٹر بنا اس سے بڑی ڈیموکریسی کیا ہوگی مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اس سے بڑی ڈیموکریسی کیا ہوگی یہ کہیں نہیں ہوتا خاص طور پر بھارت کو تھرڈ ورلڈ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے تھرڈ ورلڈ میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور پھر وہ بھارت جس میں ڈائناسٹک پولیٹکس ہوتی تھیں جس میں پارٹیوں کے خاندان کے خاندان اس پارٹی کو چلاتے تھے اور آج بھی چلا رہے ہیں لالو کے بیٹے شرط پوار کے بیٹے اخیل اشیادف کے بیٹے ملائن سنگھ کے بیٹے راجیو گاندی کے بچے تو مطلب سب کے بچے ہی چلا رہے ہیں ایسے میں ایک آدمی تیسری بار پرائم منسٹر بن رہے ہیں تو یہ بھارت میں ڈیموکریسی کی سٹرنگھ تھے عزیز دوستوں شکریہ ڈیموکریسی کی سٹرنگھ